بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بدقسمتی سے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اگر ہوئی تو اس کا تناسب اتنا کم ہے کہ اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا لیکن اگر آپ تھوہر کی فصل اگائیں اور توقع رکھیں کہ اس سے وہ فال پھول پھوٹیں گے تو یہ تو پھر جہالت ہی ہے میں آپ کو اہبی آر کے سابق چیئر میں شبر زیدی کی کچھ گفتگو سنانا چاہتا ہوں جو حال ہی میں انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خود نہیں بدلنا چاہتے تو چاہے فوج آ جائے یا عمران خان صداتی نظام ہو یا اسلامی نظام کوئی مائی کا لال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جھوٹ دھوکہ بازی ریاکاری چوری ملک سے غداری اور خود غرضی ہم بس ایسے ہی ہیں میں سات انڈسٹریز پہ ٹریک اینڈ ٹریس لگانے کی کوشش میں تھا جیسے سیمٹ سیگرٹ وغیرہ لیکن ہم ناکام ہو گئے سیگرٹ پہ لگایا گیا تو ادارت سے سٹی آرڈر آ گیا دوسری میری کوشش تھی ایف بی آر کو بینکنگ ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو پاکستان میں بزنس اکاؤنٹ چار کروڑ ہیں لیکن ٹیکس میں ایک کروڑ ڈکلئر ہیں ایک کروڑ روپے کے ایک آنٹ میں ہونے پر انٹین لگنا چاہیے جو نہیں لگ سکتا بجلی کے ساڑھے تین لاکھ انڈسٹریل کمرشل کنیکشن ہیں لیکن سیلس ٹیکس میں چالیس ہزار ریجسٹر ہیں میں نے ہر ڈسکو کو ڈیٹا کے لیے خط لکھا ڈیٹا نہیں دیا گیا آپ انتازہ کریں یعنی جو سرکاری ڈیپارٹمنٹ ظاہر ہے ان کو ہوں بھی ان کو ہی لکھا گیا ہوگا لیکن ان کی طرف سے انہیں ڈیٹا تک نہیں ملا یہ اللہ ما شاء اللہ ہے ہمارا یہ کردار کہتے ہیں کہ لاہور چیمبر آف کاملز سے پریشر آنا شروع ہو گیا کہ ہاتھ ہولا رکھیں اور یہی حال کراچی چیمبر دوسرے چیمبرز کا تھا زراعت پاکستان میں آرٹی اتنا پاورفل ہے جس کی مرضی وہ قیمت بڑھائے یا کم کرے مہنگائی کی اصل وجہ صرف آرٹی ہے وہ اتنا طاقتور اس لیے یہ ہے کہ کرپشن کا پیسہ اس کا پارکنگ لارٹ ہے میری آرٹیوں سے بھی میٹنگ ہوئی تھی مجھے کہا گیا آپ کے بس کا روگ نہیں اگر اپنا حصہ آپ نے لینا ہے تو بسم اللہ نہیں تو اپنے گھر بیٹھیں گوست یعنی بیف کی اتنی بڑی ٹریڈ ہے ایک گوست والا مجھ سے زیادہ پیسے کمارا ہے لیکن سرکار کو ایک پیسہ نہیں جاتا پورٹری کسی کی ہے سب کو پتا ہے پورٹری پہ کتنا پیسہ سرکار کو جاتا ہے پورٹری پہ ٹوٹل انکم ٹیکس پورے پاکستان سے تیس چاریس کروڑ سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں سلک کی ایک بھی مل نہیں چر رہی نہ ہی پاکستان سلک امپورٹ کر رہا ہے تو ان دادہ لگائیں کہ پاکستان میں سلک کا کپڑا کہاں سے آ رہا ہے سارا کچھ یہاں سمگلنگ سے چر رہا ہے ڈاکٹر ملک کا پڑھا لکھا طبقہ ہے ایک ڈینٹسٹ کے پاس آپ جائیں وہ آپ سے بیس ہزار سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کا بل بناتا ہے اگر آپ کے پانچے دانت خراب ہوں ایک پیسہ وہ ٹیکس کا ادا نہیں کرتا اس طرح جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں ڈاکٹر ہیں پریکٹس جن کی ہے جنہوں نے پرائیوٹ ہسپتال بنایا ہوئے ہیں حکومت کو ایک دھیلہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے ٹیکس کا جبکہ وہ آپ کی ہڈیوں سے گودہ نکال لیتے ہیں کراچی چیمبر میں سراج کاسم تیلی کو کہا تھا کہ ٹیکس سے متعلق ساری مشکلات خاتم کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ کل سے آپ کراچی میں سمگر گرز نہیں بیچیں گے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے مہنگائی خاتم کر رہے ہیں معیشہ ٹھیک کرنے کا پہلا علاج یہ ہے کہ پانچ ہزار کا نوٹ بند کر دیں بڑے نوٹ نہیں ہونے چاہیے دوسرا مارکٹ تک رسائے کو بہتر بنائیں آٹھویں میڈل مین خود بخود ختم ہو جائے گا اس میں چھ سات بڑے آئٹم لائیں انڈر انوائسنگ انوائسنگ تقریباً آٹھ ارب ڈالر کے قریب تھی جسے کم کر کے تین ارب ڈالر کے پاس لائے گیا عمران خان کی حکومت کو اگر کوئی کریڈر جاتا ہے تو یہ ہے اس وضع سے امپورٹر مجھ سے بہت نراز ہوئے میں نے کسٹم کلیرنس پرائس کو ریٹیل پرائس کر دیا میں نے پوزیشن لی عمران خانے بھی لی میرا سوال سے بڑے خرچے پر شناستی کارٹ کے شرط کہاں گئی میرا سوال ہے کہ بڑے خرچے پر شناستی کارٹ کی شرط کہاں گئی وہ معاملہ کہاں پہنچا چاہے اس کی لیمٹ پچاس ہزار کی بجائے دو لاکھ کر دے لیکن معاملہ کہاں پہنچا ہے میں نے ایک اکاؤنٹ دیکھا جس میں اربوں روپے آ جا رہے ہیں لیکن اس کا انٹین کیوں نہیں ہے اس کا انٹین نمبر نہیں تھا سٹیٹ بینک پہ یہ کیوں نہیں کرتا جس اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رکوم ہو انٹین رکھے گا لیمٹ ایک کروڑ کر لیں دس کروڑ کر لیں لیکن نمبر تو ہونا چاہیے جہاں گئی ترین کے علاوہ کسی سیاستدان کی کمپنی لسٹڈ نہیں ہے وہ لوگ ڈاکومنٹ چاہتے ہی نہیں میں خبر دے رہا ہوں فٹلائزر ڈاکومنٹڈ ہے لیکن کوئی ڈیلر ریجسٹڈ نہیں ہے شگر کا کوئی ڈسٹیبیوٹر کوئی شگر کا کوئی ڈسٹیبیوٹر ریجسٹڈ نہیں ہے مجھے بزنس کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے کوئی ایک فیصد بھی ڈاکومنٹیشن کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ ہر وہ کوشش کرتے ہیں جس سے ڈاکومنٹیشن نہ ہو یہ ایشو منظم اور غیر منظم کا ہے کہ اگر میں کمپنی میں آگے بزنس کروں گا تو ٹیکس ریٹ بھی زیادہ ہوگا ریکوائرمنٹ بھی زیادہ پریشانی بھی زیادہ انفرادیت میں یہ سب نہیں ہوگا تو یہ تصور غلط ہے بات سیاسی ہو جائے گی ذاتی کاروبار کا یہاں جو سلسلہ ہے اس کا منبا نواز شریف ہیں ان کی پالیسی دیکھ لیں ان کے گروپ سے کوئی کمپنی لیمیٹڈ لسٹڈ نہیں ہے کسی شہستدان کی کمپنی لسٹڈ نہیں سوائے ایک جہانگیر ترین کے اس لیے کہ ان کو ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے یہ پورا مافیا زیا کے دور میں بنا ہے جنرل زیا کے دور میں اور یہ آگے اللہ ماشاءاللہ اسی طرح چر رہا ہے کوئی دنیا کا ٹیکس ایسا نہیں جو حکومت نے پاکستان کے نبے سے پچانمے پرسنٹ غریب اور سفید پوشوں پہ نہ لگایا ہو آپ اپنا بجلے کا بیل دیکھ لیں درجنو ٹیکس ہوں گے فلاں چشمہ براج فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ یہ بجلی پانی سے بنی ہے اس کا ٹیکس یہ بجلی گیس سے بنی ہے یہ پٹرول سے بنی ہے آپ کیا مزاک ہے یہ کس طرح کا کوئی ایک سسٹم نہیں ہے کوئی ایک طریقے کار نہیں ہے یہ جو لوگ یہ جن کی بڑی بڑی مشہور چنے کی دکانے ہیں یہ جن کے بڑی بڑے مشہور یہ نہاریوں کے دکانے ہیں جن کے روزانہ سیل ایک کروڑ سے زیادہ ہو جاتی ہے آپ اس کو مزاک نہ سمدیں ایک کروڑ روپے سے زیادہ سیل ہو جاتی ہے جو ایک پچاس یا ساٹھ روپے ایک بڑے گوشت کی پلیٹ پہ خرچ کر کے اس کے چار سو پانچ سو سات سو تک وصول کرتے ہیں کوئی ہے منافع کا تصور لیکن یہ نہیں ہاں آپ کی تنخواہ میں سے لازمان وہ پیسے کٹیں گے دوور ٹوٹی پہ حکومت ٹیکس جب یہ آپ نہیں دیں گے تو پھر حکومت کے پاس اور کیا طریقہ ہے وہ پٹرول مہنگا کرے گی دوور ٹیکس لگائے گی ٹوٹھ پیس مہنگا کرے گی بورش مہنگا کرے گی آپ کی سبزیاں مہنگی ہوگی آپ کو شاید آج بھی اس بات پر یقین نہ ہے کہ جو ادرک آپ مارکیٹ میں چار سو روپے کلو لے رہے ہیں یہ ادرک آٹھ تی کے پاس سو سے ڈیٹھ سو روپے میں پہنچتا ہے لیکن ہمارے پاس پہنچ کہ وہ چار سو روپے کلو ہو جاتا ہے جو سبزی آزاز کرتے ہیں اور وہ لیتے ہیں سو روپے کی یہ جو گوبی ہے جب فصل نہیں ہے جب پرانی ہیں دس روپے کی یہ میرے خیال پانچ یا چھے کلو پانچ کلو قریبا لیتے ہیں اور آپ کو یہاں ایک کلو سو روپے تک بھی بکی آپ تو خیر خاصا ریٹ کام ہو گیا کچھ سبزیوں کا ابھی مارکٹ کام ہے اسی طرح آپ اگر ایک مرگی کی اس پہ گوھر کریں اس کی پیدائش پرداخت پہ جتنے پیسے لگتے ہیں اور جو پھر قیمت میں آپ اسے خرید رہا ہے اس کا یہ سارا عذاب ہے خدا کا عذاب ہے جس کو ہم چیخ چیخ کے دعوت دے رہے ہیں حکومت کے پاس مجھے بتائیے اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے کہ جب آپ اس طرح ٹیکس نہیں دیں گے تو وہ آپ سے کھانے پینے کے شیعہ پر ٹیکس لگائے گی چینی مہنگی کرے گی گی مہنگا کرے گی اور لے دے کے آپ سگرٹ اگر نشہ ہے تو بری بات ہے غصرہ شکنی کے لیے ٹھیک ہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ کتنے کا سگرٹ کرتا کرتا کتنے کا بکھتا ہے تو یہ کچھ ایسی طلق حقائق ہیں کہ ہمیں جات تک ہم اپنے قومی رویے نہیں بدلیں گے اپنی سوچ نہیں بدلیں گے جو مرضی آ جائے چاہے ٹیکنو گورنمنٹ آ جائے اسلامی گورنمنٹ آ جائے معاملات ایسی جلیں گے قرآن نماز حدایت اصل کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک ستیم 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 مارا ساتھ آپ کا بہت شکریہ